اسلام علیکم ناظرین آسف چھان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کیا گوگتک سیریز کو الویدہ کہنے والا ہے؟ تارنو تون نے خیمے سے باہر آنے کا انتظام کیسے کیا؟ بوم سی بے کب سیریز کو الویدہ کہے گا؟ کیا اسمان بے کو معلوم ہو چکا ہے کہ کائی قبیلے میں جاسوس کون ہے؟ سیریز میں کون سا اہم کردار شرکت کرنے والا ہے؟ کورلس اسمان سیریز کس جنگ کی تیاری کر رہی ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں شامل ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارشہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ملہو نتون کا کردار منتخب کر لیا گیا ہے اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ کون اس کردار کو نبھائے گا؟ کامیاب آدھاکارہ یلدیس چیگریہ تکسو اس کردار کو زندہ کرے گی اس سے قبل سیریز میں اس کردار کی شرکت کے عمل کو کیا آپ کو لگتا ہے یہ کردار ملہو نتون کے کردار کو صحیح طور پر نبھائے گا؟ اپنے خیالات کا ایزار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا کولوس اسمان سیریز کے گزش تک اس میں ہم نے بہت سے منصوبے اور چالوں سے بڑے مناظر دیکھے خاص طور پر گوگتوک اور تارگم کے دکھائے گئے مناظر بہت دلچسپ نظر آئے ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ گوگتوک کومان ترکوں میں اسمان بے کے جسوس کے طور پر شامل ہوگا اور آخر کار ہم نے یہ واضح طور پر دیکھا کہ گوگتوک ایک منصوبہ بندی میں تھا تاہم بالاتون کے حیرت انگیز اقدام کے ساتھ گوگتوک پر حملے نے تمام توازن توڑ ڈالا جبکہ گوگتوک خفیت دستویزات کی بازیافت کے لیے ایک اہم اقدام کر رہا تھا تو اس پر بالاتون نے گوگتوک پر حملہ کیا تو کیا گوگتوک سیریز کو الویدہ کہے گا دیکھیں ہم آپ کو متعدد بار بتا چکے ہیں کہ گوگتوک طویل عرصے تک سیریز میں جاری رہے گا لہٰذا گوگتوک کے الویدہ ہونے کی توقع نہ کریں کیونکہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ نئے ٹیلر میں گوگتوک زندہ ہے تاہم گوگتوک اس بار پر تارونتون کے ساتھ اصرار کرے گا کہ ہم یہ دستویزات آئینکولا کو نہیں دیں گے جبکہ تارونتون اس بات کو نہیں ماننے گی اور خیمے سے خفیہ دستویزات لے کر بہ آسانی بہا نکلے گی تو تارونتون نے یہ کیسے کیا جیسے کہ ہم نے ٹیلر میں دیکھا کہ تارونتون نے بہت سے اہم افراد کو قیدی بنا لیا تھا اس طرح تارونتون ان لوگوں کو پکڑ کر کسی کو بھی اس میں دخل اندازی کرنے کا موقع نہیں دے گی تاہم جب یہ تمام منصوبہ بنایا جا رہا ہوگا تب اسمان بے کی جانب سے حیرت انگیز اقدام سامنے آئے گا گوکتک کے ذریعے دیگئی معلومات کے مطابق اسمان بے تارونتون کے لیے ایک اہم جال بچھائے گا اس طرح اسمان بے کو قریل وقت میں زبج شدہ دستویزات واپس مل جائیں گے اس کے علاوہ ہم سریز کے کچھ کرداروں کی آخری ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر تارونتون اور بومس بے کی کہانی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے تارونتون کا کردار پیش کرنے والی زینب توجہ بیاد کی کامیاب کار کردگی کو حاضرین نے خوبص رہا اس کردار کی کہانی پہلے بھی ختم ہو چکی تھی لیکن اس کردار کی کامیاب پرفارمس کی وجہ سے ان کے لیے ایک نئی کہانی شامل کی گئی تہم آنے والی قسمیں اگر گوکتک اور تارونتون کے مابین محبت کے اثار نظر نہیں آتے تو پھر ہمارے تجزے کے مطابق اس کردار کی کہانی مزید نہیں چل سکے گی کیونکہ ہم نے آپ کو اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ گوکتک اور تارونتون کے درمیان شادی ہو سکتی ہے اور اس طرح کمان ترکوں کے سربراہی گوکتک کرے گا اور پھر اس مان بے کا ایک مضبوط اتحادی بنے گا لیکن اگر آنے والی قسمیں کہانی کا رخ کچھ اس طرح سے نہیں جاتا تو پھر ہمارے تجزے کے مطابق آنے والی قسمیں کمان ترکوں کے معابلات ختم ہوں گے اور تارونتون سریز کو الویدہ کہے گی ایک اور شخص جو سریز کے آخری مرلے میں چل رہا ہے وہ بوم سی بے ہے بوم سی بے کا کردار ایک مختصر وقت کے بعد اس سریز کو الویدہ کہے گا چونکہ بوم سی بے کا کردار بہت مشہور کردار ہے تو اس کردار کو تھوڑا اور دکھایا جا سکتا ہے لیکن ہم آپ کو اس کے بارے میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس سریز کو الویدہ کہے گا ہماری تیزے کے مطابق اسمان بے سریز کی اگلی قسمیں کچھ جسوسوں کا پتہ لگائے گا خاص طور پر اسمان بے کو ان پر شک ہو چکا ہے کہ کمہار ادریس نکولا کے لیے کام کر رہا ہے اور سریز کی اگلی قسمیں اس موضوع پر بہت اہم پیشرفت ہوگی کیونکہ نئی قسم کے ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ پیتر اس نے کوئی اور لباس پہنا ہوا ہے اس کے علاوہ اب وقت آ چکا ہے کہ کچھ اہم کردار کل اس اسمان سریز میں حصہ لیں گزشتہ کس میں کچھ اہم کرداروں کو سریز میں الویدہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اس طرح سریز میں نئے کرداروں کے اضافے کے ساتھ اسمان بے کے پاس ایک مضبوط فوج ہوگی جیسا کہ ہم نے سریز کے ایک منظر میں دیکھا کہ جس میں اسمان بے نے کہا کہ ہم این اگول فتح کرنے کے لیے دوسرے ترک قبیلوں سے مدد لیں گے اس طرح ہمارے تیزے کے مطابق سریز کی آئندہ قسطوں میں مضبوط فوجی سریز میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ سریز کو جن اہم مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں سے ایک بڑی جنگ ہے ہم سیزن کے شروع میں ہی ایک اہم جنگ دیکھ چکے ہیں اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ سریز کی آخری قسطوں میں ایک زبردست جنگ ہوگی اس جنگ میں بہت سے اہم کردار سریز کو لیدہ کہیں گے تاہم اس جنگ کے بعد اسمان بے ایک بہتی مضبوط پوزیشن پر آ جائے گا جی ناظرین آج کی ویڈیو بس جائیں تک تو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ ترے ویڈیو اچھے لگی رسکو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ